گلچنے راوی کا ڈاکٹر اخوا کے بعد قتل ہوا ڈاکٹر وسیم کے لاش کو گلچنے راوی کے نالے میں پھینک دیا گیا ڈاکٹر وسیم کو مبائنہ طور پر تاوان کی رقم نہ دینے پر مارا گیا ہے اسی افسوسناک واقعے پہ مزید بات کریں گے ارسلان حیدر سے ارسلان بتائیے گا اخوا کا یہ معاملہ تھا اور اب تک پیش رفت کیا ہو سکی اس حوالے سے بتائیں آپ کو بتائیں کہ گلچن راوی کا ڈاکٹر ایک واقعے بعد قتل ہو گیا ہے ڈاکٹر وسیم کی لاش کو گلچن راوی کے نالے میں پھینک دیا گیا جبکہ ڈاکٹر وسیم کو مبینہ طور پر تاوان کی رقم نہ دینے پر مارا گیا ہے یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے گلچن راوی میں پیش آیا اور لاش کو جو ہے گلچن راوی کے نالے میں پھینکا گیا ہے ڈاکٹر وسیم کو مبینہ طور پر تاوان کی رقم نہ دینے پر مارا گیا ارسلان حیدر سے مزید بات کریں گے ارسلان بتائیے گا اس حوالے سے تاوان کی رقم نہ دی گئی تو اس کے بعد ڈاکٹر کو مار دیا گیا جی بلکل یہ پانچ روز قبل پولیس ذرا کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ موڈل ٹاؤن کے رہائشی ڈاکٹر وسیم جن کا نام بتایا جا رہا ہے وہ ان کو وہاں سے اگواہ کیا گیا جس کا مقدمہ جو ہے وہ تھانا موڈل ٹاؤن میں درج کیا گیا اس کے بعد پولیس کو اطلاعات مصول ہوئی کہ انہیں جو ہے وہ تاوان نہ دینے پر مبینہ طور پر قتل کرنے کے بعد نالے میں پھینک دیا گیا اس وقت میں موجود گلچن راوی نوناریا کا علاقہ ہے یہ اس پول پر جہاں پر ریسکیو اور پولیس کی جانب سے اطلاعات ملنے پر یہاں پر جو ہے وہ ایک سرچ اپریشن کیا جا رہا ہے نالے میں جو ہے وہ لاش کو تلاش کیا جا رہا ہے ابھی تک جو ہے وہ لاش کو نہیں ڈونڈا جا سکا پولیس کی بھاری نفری اور ریسکیو جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اینی شاہدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس معاملے کو صبح سے دیکھ رہے ہیں چار گھنٹے گزر چکے ہیں جب سے یہ سرچ اپریشن پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے پولیس ذراعہ کے مطابق بتایا گیا کہ ڈاکٹر وسیم نامی جو شخص تھا اس کو مول ٹاؤن کے علاقے سے ایک واقعہ کیا گیا جس کے بعد ان کو جو ہے وہ واقعہ کا مقدمہ درش کرنے کے بعد انہیں ٹریس کرنا شروع کر دیا گیا اور ڈاکٹر وسیم کی جو آخری کال تھی وہ گلشن راوی نالے پر آ کر جو ہے وہ ان کی کال کو ٹریس کرنا جو تھا وہ بند ہوا جس کے بعد پولیس کو امکان ہے کہ انہیں اسی جگہ پر جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد پھینکا گیا ہے لیکن اب حقائق کیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک لاش نہیں مل جاتی جب تک کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا کیا کر ڈاکٹر وسیم ابھی تک کہہ کا لیکن اس کی جو ہے وہ تلاش کا سلطہ جاری ہے ریسکیو کی آٹھ گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں بوٹ کے ذریعے نالے کے اندر یہاں پر سرچ کیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ مختلی پوائنٹس پر یہاں پر جو ہے وہ سرچ آپریشن کے جارہا ہے واسا کے لوگ یہاں پر آئے میں ہیں کرین کے ذریعے تلاش کیا جارہا ہے پولیس جو انچارج انویسٹیگیشن گلشن نابی تھانا کیا وہ بھی موقع پر موجود ہیں اور یہاں پر بقائدہ تحقیقات کا سلطہ جاری ہے